السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی شاندار نسکہ لے کر کے دوستو آج کا جو ہمارا نسکہ ہے یہ مردانہ طاقت کے حوالے سے ہے جو کی میرے بھائی حضرات جو کم نستری کے مقابلے کافی کمزور ہیں جن کا ذوہ تناسل بہت زیادہ ڈھیلا اور جلدی ہی تھردرہ پرن آ جاتا ہے جلدی ہی لنگ کے اندر جو ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کھڑے کرتے وقت میں یا پھر نسوں میں پٹھوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے بلڈ سرکولیشن جو ہے نسوں میں نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لنگ کمزور ہو چکا ہے اور مادہ منویہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے جس کی وجہ سے شکرانوں کی کمی آگئی ہے اور ساتھ ساتھ میں ٹائمنگ بلکل زیرو ہو چکی ہے ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہو پاتا یا دوبارہ من نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آج بہت ہی آسان نسکہ لے کر کے آیا ہوں اسکرین پر آپ یہ نسکہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی نایاب قسم کا نسکہ ہے نسکے کو بناتے ہیں نسکے میں آپ کو کیا کیا سامان لینے ہیں اس سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے لالوالا بٹن دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے گی ایسے کی ایسے ہی دوستو سب سے پہلی چیز نسکے میں پچاس گرام سالب مشری لینی ہے آپ کو اور پچاس گرام سالب پنجاب یہ دو چیز کو ہر کوئی جانتا ہے پنساری سب جگہ مل جائے گی آپ کو یہ تیسری بھی بہت فیمس چیز ہے اسکندر مستگی رومی ہے وہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے اس نسکے میں چوتھی چیز میں آپ کو کیسر لینا ہے کیسر اس نسکے میں تھوڑا سا زیادہ ہے جیسے کی بیس گرام ٹھیک ہے بیس گرام آپ کو اسکندر کیسر لینا ہے اور اس میں پچاس گرام شلاجیت آپ کو ملانی ہے تو یہ پانچ نسکے بہت آسان ہو گئے ملنے تو بہت آسان ہیں اوریجنل لائیے گا یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک دم اوریجنل ہو سارے سامان اور تھوڑا سا مہنگا ہے بس کیونکہ اسکندر کیسر بیس گرام ہے ٹھیک ہے شلاجیت پچاس گرام ہے رومی مستگی بھی مہنگی آئی تمہیں سالب مصری سالب پنجابی مہنگا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ لے آئیں گے ظاہر اس بھی بات ہے آپ کو پرشانی ہے پرشانی کو ختم کرنا ہے تو آپ کو لانا پڑے گا ورنہ آپ پچھتائیں گے تو ساری چیز لگر کے پیس لے کوٹ پیس کے بہت بار ایک پوڈر بنائیں ڈھائی سو گرام شہد کے ساتھ میں اس نسکے کو تیار کر لیں اور صرف پانچ گرام آپ کو یہ صبح میں لینا ہے ٹھیک ہے دودھ سے اور شام کو پانچ گرام لینا ہے دودھ سے کھانا کھانے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یقین مانو پندرہ دن میں بہت ہی زبردست والی طاقت آپ کے شریر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس نسکے کو تین مہینے لگتار استعمال کرنے پر بڑاپے تک بھی آپ کے اندر کمزوری نہیں آنے والی ایسا نسکہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تو نسکہ دوستو گریہ آپ کو پسند آیا اچھا لگا ہو اس نسکے کو تو جو ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور مجھے انسٹرگرام پر فولو کریں حکیم جی ہیل کر کے میرا پیج ہے ٹھیک ہے خدا